بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خریصے ہوں گے تو آج ہم بازو کی ڈیزائننگ کریں گے ہلکی پھلکی سی اس پہ ہم ڈوری فیسنگ لگائیں گے اور ڈوری فیسنگ لگانے کے لیے میں نے سنگر پیر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ڈبل سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ڈبل سے نیٹنس نہیں آتی سنگر پیر سے نیٹنس آتی ہے لگانے میں یہ فیسنگ کا کام کرتے کرتے آپ سے کہنا چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں لائک کریں اور اپنے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ بازو کی فیسنگ ہم نے لگا لی مشین سے اب اس کو پریس کرنے کے بعد اس کو ترپائی کریں گے لیکن ترپائی کرنے سے پہلے ہم اس کا کھندہ چھوڑیں گے اور ترپائی کرنے کے بعد اس طریقے سے میں اس پہ موٹی بھی لگاؤں گی ایسے سنگل سنگل موٹی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تو اس سے پہلے ہم اب کندہ جوڑ لیتے ہیں یہ کندے کی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے کٹنگ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اور اب اس کو ہم کندے سے لے کے نیچے والی سلائی تک اس کو ماپ لیتے ہیں کہ کتنا بازو ایکسٹر ہے ہمارے پاس اور اس کو وہاں پر نشان لگا لیتے ہیں بے شک آپ چھوٹا سا کٹ لگا لیں بے شک آپ ٹیلر شاک سے لگا لیں میں یہ کٹ لگا رہی ہوں بلکل چھوٹا سا یہ کٹ لگ گیا اب اس کی ہم سلائی کر لیتے ہیں آگے سے جتنا بازو کھلا رکھنا ہو رکھ سکتے ہیں میں نے یہ سیون انچیز رکھا ہے اور یہ دیکھیں ڈوری فیسنگ کو اس طریقے سے میں کھول کے دونوں جو اس کے حصے ان کو جوڑ کے آپس میں تو اب اس کو رکھ رہی ہوں اور جس حصے پر ڈوری فیسنگ ہے وہاں پہ ہم سلائی نہیں کریں گے صرف جہاں سے بازو شروع ہوتا ہے وہاں سے اور سلائی شروع کرتے ٹائم اس کو تھوڑا سا پکا کر لینا چاہیے تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں یہ دیکھیں اور اگر آپ کو اس طرح سے مشکل ہو تو آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں پہلے سلائیس کرنے سے وہ طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں دکھاؤں گی یہ ہم لاسٹ پہ پہنچ گئے اور ادھر لاسٹ پہ بھی ہم نے تھوڑا سے اس کو پکا کیا اور نکال لیا اور اب ہم جو کندہ ہمارے پاس کمیز کا ہے اس کو بھیریں گے اوپر سے ہم نے اس کو سیم لے کے آنا ہے لیکن نیچے سے جو فرنٹ کی کٹنگ ہوتی وہ گہری ہوتی ہے اور اس وجہ سے اگلی سائٹ جو ہوتی وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اس کا نشان سینٹر مل گائیں گے اور تقریبا ہاف انچ کا فرق پڑ گیا ہے ہاف انچ ہمارا جو کندہ ہے وہ پیچھے والی سائٹ پہ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ٹیلر چاک سے نشان لگا لیا صحیح طرح اور اب جو ہمارا سینٹر کا نشان آیا اس پہ ہم نے یہ بازو کی جو سلائی ہے وہ رکھنی ہے اور وہ رکھ کے اس کی ہم نے سلائی کرنی ہے شروع اور اس کو گول گول ساگو مہا کے ہم نے سی لے نے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ کندے کی سلائی کر لیا اور یہ تقریبا لگ گیا ہے اب ہم یہ آگئے ہیں جس جگہ پہ ہماری سائٹ کی سلائی اور بازو کی سلائی ہے وہاں پہ جب ہم نے سائٹ سلائی والے جگہ پہ پہنچنا تو سائٹ سلائی جو ہے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اندر کو فولڈ کر دینا ہے تاکہ درست سلائی موٹی سی نہ ہو جو کندے کی بازو کی سلائی ہوتی اس کو بھی اسی طرح سے ہم اندر کی سائٹ پہ فولڈ کر دیتے ہیں اور یہ بہت نیٹ بازو لگتا ہے اس طرح سے اس طرح سے لگایا ہوا جو کندہ ہوتا ہے وہ پہننے میں بھی آرام دیتا ہے یہ دیکھیں جی کندہ جھڑکیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس کے بازو کی ترپائی کرتی ہوں اور ترپائی کرنے کے بعد میں آپ کو موٹی لگا کے اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ